ایک بہن نے پوچھا ہے کہ میرا شوہر دوسری لرکیوں سے تعلق رکھتا تھا یہاں تک کہ ایک فلیبینی لرکی سے اس کا غلط تعلق ہوا تو اس سے غلط تعلق کی بنیاد پر ایک دن اس نے مجھے بھی طلاق دے دی طلاق 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 کے الفاظ کہے دیکھیں اگر کسی آدمی نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دیا ہے تو علماء اکرام کے دو اقوال میں سے راجح قول یہ ہے کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے ایام میں ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی سمجھی جاتی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اپنے ذمانے میں کہ لوگ طلاق کے حوالے سے جلد بادی کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کہ لوگوں نے اس حوالے سے جلد بادی کر رکھی ہے کیوں نہ ہم ایک مجلس کی تین طلاق کو تین ہی نافذ کر دے چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین نافذ کر دیا تھا تو یہ وقتی صدا کے طور پر نافذ کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یہ ان کا حکم تھا اس لیے ان کے دمانے میں اس پر عمل کیا گیا لیکن آج حالات چونکہ بدل رہیں اس لیے اس فتوہ پر عمل کیا جا سکتا ہے اس ناحیے سے ہم یہ عرض کریں گے کہ وہ آپ کے شوہر ہیں البتہ آپ کے شوہر کو زندگی میں جو دو طلاق کا اختیار ہوتا ہے ان میں سے ایک طلاق کا اختیار نکل چکا ہے اور ایک طلاق کا اختیار ابھی باقی ہے اور طلاق کوئی کھیل نہیں ہے کہ ایک انسان نے کسی بھی معاملے میں فوراً طلاق کے الفاظ بول دے اللہ رب العالمین نے شادی کے حوالے سے کیا فرمایا وَأَخَدْنَ مِنْكُمْ مِثَاقًا غَلِيدًا کہ ان عورتوں نے تم سے پختہ اہد اور پیمان لیا ہے لہذا شادی کو پختہ اہد اور پیمان سمجھنا چاہیے اختلافات ہوتے ہیں شوہر بیوی کے اختلافات ہوتے ہیں ہر ایک گھر میں اختلافات ہوتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لئے ہے تم میں سے بہتر ہو ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے بہتر ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قائدہ دیا اس قائدے پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری استواجی زندگی خوشکوار بن جائے گی آپ نے فرمایا لَا اِفْرَكْ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَةً اِنْكَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخر کہ کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی کو ناپسند نہ کرے اگر اس کی کوئی ایک عادت اس کو ناپسند ہے تو بہت ساری ایسی عادتیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی اور عورت کو قائدہ یہ دیا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو ایک عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے تو اگر شوہر اسلامی طریقے سے اپنے بیوی کے ساتھ میں زندگی گزارے اور بیوی اسلامی طریقے سے اپنے شوہر کے ساتھ میں معاملہ کرے تو اس طرح کے اختلافات نہیں ہوں گے ہم یہ کہیں گے کہ ازدواجی زندگی کو بھی شرعی نہیاں سے برتنے کی ضرورت ہے